ساڑے تے ہترامینا دا واجب ہے کیوں اے سرکار دے دین دا حوکہ دے رہے ہیں اور اج بھی الحمدللہ تقریباً چتالی یا بیالی دے قریب بچے الحمدللہ قرآن پاکے حفظ کر رہے ہیں اور سار پرستی توڑے پیر سا فرما رہے ہیں پیر سیطار شاہ سا فرما رہے ہیں الحمدللہ اور جتنے مرید ہیں آئے ہیں ساڑے دعویٰ میں آ چونکہ آپی تک خادمہ ساڑا دعویٰ جنہیں بچے کی بلا کروں حفظ کر رہے ہیں جنہیں بچے بیٹھے ہیں جنہیں جتنے جتنے سپارے حفظ کیتے ہیں زیر نگرانی میرے پیران دیئے اور اے مدرسے والا کوئی علاہ نہیں کر دا قریبین یامین صاحب ساڑا دعویٰ جنہیں بچے نے جنہیں جنہیں سپارے حفظ کیتے ہیں جی تو کسی نے سننا جا کے انہیں سن لو اے ساڑا الحمدللہ دعویٰ دعویٰ اور سانو فخر ہے اور قبلہ علامہ صاحب تے خصوصی قبلہ پیر طہر شاہ صاحب تے نگاہ بے اور شفکہ دے اے پوچھ لو جنہیں بیٹھے نے اور اے ہی نا دے نانے دمشن ودہ اور میرے دا واجب ہے کہ میں تخت بور دے ہر بچے دا احترام کر رہاں تجیڑا میرے استادہ نے سیر دے بیٹھا ہوئے میں ہے میرے دا احترام واجب ہے قبلہ شہداد قادری صاحب ایک دفعہ تو سی درودے پاک پڑھو تو گفتو گجڑی چاندی میٹر کریے تھے پھر اکشالہ میں آئے چونکہ پینا کلو جاستہ لگیے میں سیار پڑھو جاگا جمعہ پڑھانا ہے چھکے جی درودے پاک پڑھو سارے سارے پڑھو یاد اچھی ہوادنا ہے چونکہ ملا دا مہینہ میں ایک شیر پڑھنا میرے دے فرض ہو جنہا ہے محمد علی صاحب مصطفیہ تو ہاں ہمیں کو میرے بابای دے پرانے مریدانے ہاتھ چکلے نے ہے بزرگ ساڑے نے تو نو جوان نے اپنے اب یہ ہاتھ اٹھانا میں کوئی ہاتھ تھا لینا رہے کسے نو جوان نے چیمہ صاحب ساڑے بزرگ بیٹھے نے یہ بھی ساڑے موسنے لیکن نو جوان نے ہاتھ اٹھا کے کیکنے مصطفیہ آئے دہاں یہاں پہ گیاں بولو مصطفیہ مصطفیہ آئے دہاں بے گیاں چیمہ صاحب دعائی کے لیے سامنا وزی اور رب یکے سجدے خدا یاں بے یا اللہ جدا ہاں تُو چاوے حضور میرے قبلہ دے قدمہ مچے بیٹھے لیں آج اللہ کرے حضور قبلہ دا دے اینا دے نانے دا دیداری ہو جاوے ہاتھ دھلے نار میں مصطفیہ آئے تو ہاں اور شیر اپنے ہشکرم آتے کہ تُو جیناดی یا رسول اللہ تُو جینا دی کٹھڑی چوک کے درپیوں تو جنام کی کٹھڑی چوک کے درپیوں نو جوان دا ہاتھ دلے ننوے حق دی راتے پھیر اوہ مانیاں پہ دنیاں پھلو حق دی راتے پھیر اوہ مانیاں پہ اوہ مستفا آئے دہایاں پہ گیاں ربیہ کے سجدے خدایاں پہ اور سیدہ دے بیٹھیں اوہ مانیاں دے نانے دیگا لکھا رہے ہیں علامہ محمد علی صاحب سجاد دن سارے بولو یارہ حضور کا سبحان اللہ حضور کی بلاد نانے دیگا لکھا رہے ہیں سچاں دے میں چڑیاں خجوراں اوہ مانیاں انہاں بڑا شیر میں نے کیا سکتا پھر کی ہویا اب جہل دے چہرے دے چھان تاجدار خط میں نبوہ کوئی حضور نہ رہے تاجدار خط میں نبوہ اب جہل دے چہرے دے چھان یا پہ گیاں بلو مستفا آئے دوہاں یا پہ اور توجہ کرے آجے سچاں دن ایمر وی کہنے چاہنا ماں کیوں اب لیاں نہ ذکر ایمیں نہیں ہو رہے وجہ کیے وجہ کیے میرے آقا دے مرتبے راب جانے ڈکے ارشاں سے آپ سے وجہ دینے ناتا آپ سرکار دیاں پڑھن والے یہ سنن والے لکھن والے اب سروے کے سٹے جانتے سجدینے میرے آقا دے رین جو بڑھن کے آستانال یا دختبر شریف ہاتھ کوئی کھلنے نہیں ہے یار آستانال یا دختبر شریف آستانال یا دختبر شریف میرے آقا دے چیما صاحب میرے آقا دے رین جو بڑھن کے بندے او زمانے تے چجدینے پر جنانو کوئی بھی خیر نا پاوے نا سر اپنے مرشد نے پھووے تے رج دینے پھر ہاتھ دھلے نا روے رب نے سانو پس دے رہے رب دیسوں پر آقا ولو جے گوایاں تے دیا پھلو آقا ولو جے گوایاں گواں نا روے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹے دا بھی سہال ہو گیاں میں بلا تخیر گفتگودہ آگاد کر دیتا ہوئے آج اے نارے اہمیں نہیں باجرے اے ملاد اہمیں نہیں منای جا رہے آج ارس اہمیں نہیں منایا جا رہے حضرات میرے حضور قبلہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب سر کہا دے مریدین لکھا مرید نے دور دور جنابی تشریف لیاں دنے میں جملہ کہنا چاں ناماں اے نارے اہمیں دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پھتر دا بھی سہال ہو گیاں ایک کافریں چیدہ نا آس پہ نا وائل ہے جا کے کہنا ہوئے کافر ہو آج دو بعد محمد نو کوئی تنگ نہ کرے او دا کوئی رستہ نہ روکے لوکہ نے آکھیا کافرانے آکھیا تم ہی محمد دے نال مل گیاں میں کہنا نہیں نہیں محمد دا پھتر فوت ہو گیا ہوئے اے دے بعد دا ذکر کون کرے گا کہوں کہ ذکر دے پھتر کر دے نے میں سب پھتران تو چلنا ہوئے اے سو آس دے محمد دا پھتر ہی کوئی نہیں او دا ذکر جاری نہیں رہے گا آ درو 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 آس دو آن مل جملہ لے جایا جے کہوں نے اندے والی دی اکھا میں چیزا تھرو آگے اللہ فرمایا انا آتو اینا کلکا سا اور قرآن دے نا دے بھولو آتو لاغ سبحان اللہ اللہ نے بھولا نمی نے فرمایا مازاگ دے نینہ والے آپ سونے آن رونا نہیں رونا نہیں میرے آقا کرنے یا اللہ ادرو میرا پھتر فوت ہو گیا ہوئے ادرو شریک میں نے پہ مار دینے محمد ذکر ختم ہو گیا ہوئے کیونکہ محمد پھتر کوئی نہیں اے دے بعد دا ذکر کون کرے گا ذرا چاہت کے بے آجے اللہ فرمایا سونے آن انا آتے نا کلکا سر انہ کافر محمد پھتر کوئی نہیں اے دا ذکر کنے کرنے اللہ فرمایا سونے آن میں تینوں اے نیروحانی اولاد دے دماغ اے نیروحانی اولاد دے دماغ سونے آن اے نیتانا مارے محمد ذکر کنے کرنے اللہ فرمایا سونے آن پریشان نہ ہو اللہ فرمایا سونے آن جے گلی گلی تیرے ملاد نہ کرا دماغ منو محمد رب کون آکھے گا جے گلی گلی تیرے ملاد نہ کرا دماغ منو محمد رب کون آکھے گا پھر عصیریا کے پیر سیدہ عبداللہ شاہ صاحب تے دیلے دیا کے کی کہنے آن اے میرے نبی دا ملادہ محمد میرے بابا جیدہ ارسلیے عصیرہ سارے کی کہنے آن دور دنیا تو اندھیرہ ہو گیا پھلو دور دنیا تو اندھیرہ جی ماں صاحب جی اگری لیند ہر بندہ نہ بولتے میں دنے دارا دور دنیا تو اندھیرہ ہو گیا کہاں جو کے کی کہنے آگیا سونا سبیرہ نادری ہاتھ دھلا یار تمہیں آگیا پھشلے بندے دھلا کے پہلے تھا کوئی ہاتھ دھلے نہ رہے اے نادے نانے دی گال ہو رہی ہے آگیا سونا سبیرہ ہو گیا کہ لو آگیا سونا سبیرہ ہو گیا بھلو آگیا سونا سبیرہ ہو مکہ چار چو فیرے پکار پہ گئی والی تو جہان دا آیا و دعا مکھڑا و لیل زلفان ہو کسے ماں کرما والی جایا دے جیدو درداتے کردی زمین سجدیں ڈے 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 شخص اللہ بولو إن ��� آگیا سونا سوہرا انہوں میں ذرا겠問وں نے سچی دہ سے آجیں قبلہ شاہ صاحب دا سارا لاکھی غلق اجرہ آپیں اکھا باند کریں ہونا اکھا باند کر کے دا اپنے دلبل چاتھی ماریا помог زینتوں Infam نہیں تجھے نوری نورے تیفر سچی دسیں آج لا تیرے اندر نور پہ آبول دا ہوئے اکیدہ نورے گل ہر بندے میں نے کہا گیا آج لا تیرے اندر نورے نعرہ تکبیر بولو یار ہاتھو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور کملا پیر سیدر رحمان شاہ صاحب صلی اللہ میں خوش آمدیز ویلکم جی آیا نو کہنا حضرات میں اپنے ٹائم دے بچڑا کے اپنے گفت گرو ہوں وائنڈ اپ کر رہا ہوں جو کملا پیر سیدہ حرسین شاہ صاحب پیر سیدر گلفہ مدر شاہ صاحب دا حکم مہروتر حضرات میں جو آگے آ سونا صویرہ ایک وری بولہ ہوں در آگے آ سونا صویرہ ان آج جیدیت اسی اولادنال پیار پہ کر دیو نبی پاگ دی آلنال علامہ محمد علی صاحب پیار کر رہے نے چیما صاحب پیار کر رہے نے میرے پاہیری کارے نے سارے انہیں محبت کر دینے وجہ کی ہے حضرات وجہ میں جو سنا چاہنا ہوا کاریہ سنایا نہیں کہ اکبال صاحب سجدہ نا بڑا حتنام کر دینے علامہ محمد علی صاحب اور اساڑے مہمان زیبکار جملائی نظر علامہ شرف علی تھانوی اپنی کتاب در در لکھ داوے ہندوستان دے اندر ایک مولوی صاحب نے جس مولوی دا نام مولوی کلندر علی مولوی کلندر علی نام مولوی کلندر علی نام مدرسے جب بچیاں قرآن پڑھنے دے بس یہاں ہی کر لے جی قرآن پڑھنے دے ایڈے پائے دا عالمی دینے ہر رات نو سوندھائے تے نبی پاگدہ دیدار کردے اے گلن وڈیاں نے فکر دیا گلن ہے ہر رات سوندھائے تے نبی پاگدہ دیدار کردے سمجھو میرا جملہ پہلا بھی یہی ہے آخری بھی یہی ہے شاہ جی پواڑے قدمہ تے حترہ کا جملہ کرنا چاہنا ہاں ایک دے نا مولوی صاحب اے جے بچیاں نو قرآن پڑھنے دے نے قرآن پڑھنے دیا پڑھنے دیا نا بجو جی بسم اللہ قرآن پڑھنے دیا پڑھنے دیا نا ایک بچے دے مو تے مار دیتا تھپڑ بجو جی ایک بچے دے مو تے مار دیتا تھپڑ پر مولوی صاحب نو اے نہیں پتا مولوی صاحب نو اے نہیں پتا اے کوئی عام بچہ نہیں اے سیدانہ بچہ ہے چھیمہ صاحب صاحب ذرا بکھا جے اے کوئی عام بچہ نہیں اے سیدانہ بچہ ہوئے پی سیدھ گلف آمشاہ صاحب تشریف لیا چکے نہیں تو جس ویلے مولوی صاحب نے تھپڑ ماریاں پر اینی پتا بچاتے سجدان داویں آج مولوی صاحب رات نو سوگے نے اگے ہر رات نو نبی پاکی زیارت ہوں دیئے آج رات نو زیارت نہیں ہوئی ایک رات گزر گئی دو راتہ گزر گئی نیا کئی مہینے گزر گئے نے مولوی صاحب درود بھی پڑھ دے نے نوازہ بھی پڑھ دے نے نفل بھی پڑھ دے نے تینالے گزر سوڑیاں گڑی گلدی ہو گئی ہے دیدار کیوں نہیں دیندہ دیدار کیوں نہیں دیندہ کسے اکھا والے نے اکھے آ مولوی جی ایک تھے گل نہیں بڑھنی اگر گل بنانیاں جا مدینے چلا جا جا مدینے چلا جا مدینے دیاں گلیاں لچے کم مجھ زبا آو رہے تے جیدہ نبی پاگ دے نال دریکٹ رابطہ ہے جملے بڑے کیوں دیکھانا جاناں مولوی تردے تردے مدینے شریفیں آگے پائی سلمان صاحب تُسی دی بے خریمان پتہ لڑ گیاں مولوی صاحب مولوی صاحب تردے تردے مدینے آگے او سا آورتہ پوچھ کے او سا آورتے کو لیا ہے ہاتھ جوڑ کے گنے نے بی بی ترہ نبی پاگ نوں پوچھیا جے سونیاں کے ہر رات نوں دیدار دینا ساں ہون دیدار کیوں نہیں دینا مولوی صاحب لکی سوال کینا جملہ بولیا ہے آورتہ پوچھ کے گنے یہ دے مولوی نالے محمد پترہ دے مو دے تپڑ مارنا ہے نالے دیدار مگنا ہے مولوی دیاں چیخاں نکل گیاں رو کے کمپ دے خجرہ دے سامنے کے دے سونیاں منوں موپی دے دے مینوں نے سی پتا ہے تیرا شہزاد آوے اے جزاروں کتار روڑنا ہوے تے نالے کی کہنا ہوے حضرات نالے کی کہنا ہے سونیاں موپی دے دے موپی دے دے میرا دل کر رہے میں میاں سامنے زبانی ترجمہ کر دے ناما تے کی کہنا ہوے گا آل اولادیں تیری تا مگتا تے میں تنگال زیانی پہنچا خیرہ اے محمد تائیں تے صدقہ شاہ جلان جلانی موپی دے 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 سیند عبداللہ شاہدہ پتے رہے عبداللہ شاہدہ پتے رہے شادی کندنے ہاں ہاں میں ہوں نا دائی پتہ رہاں آکھا میرا دل کر رہا ہے اوہ بابا بکوڑے بیچنے والا آجی دی زندہ ہے کلیان دا با جا کے مل سکتے ہو کہنے شاہدہ جی جی تسی اجازت دا وہ تو آٹے پاپے عبداللہ شاہدہ کندنے سنا دا وہ کہنے شاہدہ میرے تیری جوانی دا یالوں میں تو آٹے پاپے عبداللہ شاہدہ جوانی اپنے دم پر عافظ واسطے سیال پٹ جا رہے ہیں رستے دے بچ ایک باسے بچے سفر پہ کر دے نے سفر کر دیا کر دیا رستے دچ جلے کالی تے سٹوٹنٹ نے انہوں نے باسنوں روک لیا ذرا میرے والے لیکھے آجے باسنوں روک لیا بچے بن وہ نو جوان اس باسنوں روڑے ماری جا رہے ہیں روڑے ماری جا رہے ہیں لوگ زخمی ہو رہے ہیں بڑا لوگ آنے آکھے آؤ موڑ جا وہ موڑ دے ہی نئی موڑ دے ہی نئی پر او سباسدہ جنکی بلا شاہ سابی بیتھے نے شاہ ساب دی ندر بیگی آپ نے آکھے آؤ موڑی آؤ موڑ جا وہ رک جا وہ او جڑا موڑا نہیں موڑ دا بار بار روڑے ماری جا رہے ہیں حضرات او سبندے دے بکول جیدہ نامن زور حسین نے شاہ جی کو لیک پتھر آیا چھوٹا جیا پتھر آیا شاہ جی نے آنے پتھر پڑیا یورتی نہیں ماریا بس این جی سنٹے آئے بس این جی سنٹے آئے بے میاں ساب نے آئے میاں کے آئے آپ کی کہہ دینے در مرشد نام این جی کیل کہہ دینے در مرشد نام او خانہ کعبہ حج ضروری کریں او تقویٰ رکھے او محبوب بابا اللہ آجا دو میں دوبارہ ملی او بابا جی مرضور حسین پکوڑیا شاہ جی نے چھوٹی جی کینکری چھوٹی جی کینکری او سن نو جوان نو این جی سٹیئے انہوں لگیئے انہیں تڑپنا شروع کر دیتا ہوئے کہہ دا ہوئے میرے نالدی او سٹوٹنکو وہ سارے ہی رکھ گا وہ اینجل لگتا ہے ایس بس دے اندر کوئی اللہ دائیار بیٹھا ہویا ہے حضرات کرامتاں بڑییاں سرکارانی کرامتوں دی جڑی مخلوق بیان کرے کیلئے احمد آباد ہو ساڑھے سوجوالی دینے پائی مرضور حسین اور گلفام شاہ صاحبی اس گلدے گواہ نے اندر نبی توڑے اببا جی نے اینج کر کے کینکر سٹی تے سارے باس والے ہاں دی جان چھوٹ گئی تے میں کہنا ہوں ناما یار اللہ دے ولی دا اینج ہاتھ ہل جاوے نہیں بولے بندیاں سارے بولے ہاتھ اٹھا گا سمانا اللہ صاحب کہہ رہے ہیں میں قبلہ تارشاہ صاحب میں بکھا جو کہنا ہوں انہیں تے ہون گیا میں جو شروع تجھلی بھی دعا کر رہا یہ میری قبول ہو یا الحمدللہ جو کہنا ہوں تو میں دعا کرنگا اللہ رب العالمین ساڑھی ایسا حادری نے قبول فرمائے اللہ فرمایا ماز آگ دے نینہ مالیا انہ آتے نا کل کافر کنہ تیرا ذکر نہیں ہونا کاؤسر تمراد موجزے نے کاؤسر تمراد علمیں کاؤسر تمراد علمیں کاؤسر تمراد فرمایا محمد پریشان نہ ہو تیری اولاد میں رکھ دیتی ہے علی دے سولب میں چھاں پنڈ پنڈ سیدوں کے گلی گلی سیدوں کے سجدان دے بہار ہوئے گی کیامت تک لوگ سجدان ویکھن گے جمل آشکانی مصطفی آواز دے لوگ سجدان ویکھن گے محمد علی صاحب کی اکھن گے اولاد تے علی دینے آل محمد نے ایک شیر ہاتھ اٹھا کے سیارا کی کہنے ہوئیں چیمہ صاحب دی فرمایش ہے کوئی ہاتھ اٹھلے نا میں تک کی کہنے ہوئیں عظمت ہے آہ بھائی اینج دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں نوجوان ہیں عظمت ہے آہ لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت ہے آہ لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی بھول نہ جانا آہ 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 تن دے کرانے دا وند دائے خدا صدقہ حسنین دنانے دا وند دائے خدا صدقہ حسنین دنانے دا آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے تبا رہے تے آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے تبا رہے تے سو رب دی بنا دے دے سلطان زمانے دا تبا رہے تے 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 پلکاتے بھٹھوں دے میں نو سارے جہاں والے جس دن دام میں سک بنے آم آقا دے گرانے دام جس دن دام میں سک بنے آم آقا دے گرانے دام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان نالیہ تخت پر شریف ماشاء اللہ جی محمد خاور نشای صاحب و خوبص انداز کے اندر ناتل رسول مقبول پر شرمالے تھے پانچ منٹ کی حاضری کے لیے میں مائی کرتا ہوں ہمارے جامعہ کے استاد استاد الحفاظ استاد القرآن حضرت علامہ مولانا محمد حسنین اقبال صاحب کو کہ اپنے ملفوضات درشاد فرمائیں حضرت علامہ مولانا محمد حسنین اقبال صاحب تمام دوست درودش شریف اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم الحمدللہ الحمدللہ اللہی لم یزل آلماً قدیراً حیاً قیوماً سمیم بصیراً والصلاة والسلام على رسوله ارسله الى الناس کافتاً بشیراً و نزیراً وعلى آله و اصحابه کسیراً کسیراً اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي السَّبُورِ بِمْبَعَدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَعَسُحَابِكَ یا سیدی یا حَبِبَ اللَّهُ محترم سامین اکرام پیر ترکہ رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا پیر تہرشاہ صاحب اور جتنے بھی سیداد علماء اکرام حفاظ اکرام مریدین تمام کو میرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آج کی محفل بابرکت محفل ہے آج ہماری خوش کی سمتی ہے کہ ہم ولیوں کے قدموں میں بیٹھی ہیں پیرِ طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علی کا سلانہ عرص مبارک ہے جو میں نے آیاتِ مبارکہ پڑھی کیونکہ ٹیم مختصر ہے اللہ بھی نے کہا کہ پانچ منٹ کے حادری مجھے یہ ہماری خوش کی سمتی ہے اور تخت پر والے لوگوں کی خوش کی سمتی ہے کہ یہاں پر اللہ کے ولی ہیں اور میں ایسا بندہ ہوں سب کو پتا ہے اللہ حضرت علیہ تین سال سے یام اے پڑھا رہا ہوں کہ میں نے بلا وجہ کبھی کسی کی اس طرح تعریف نہیں کی الحمدللہ میرے نقشہ قدم کے اوپر میرے بچے چل کر بھی الحمدللہ علم حاصل کر رہے ہیں آج تک کوئی بچہ میرے سے دوڑ کر نہیں گیا میں قبلہ پیر سنیونی کی میں مرید بھی حالکہ ان کا نہیں سیدھی سی بات مرید بھی میں پیر بھی چند شریف والوں کا ہوں لیکن دل جو ہے نا دل انہوں نے ہمارے دل کو قابو کر لیا پیر تہر شاہ صاحب یہ آپ مرید ہیں آپ کے لئے یہ جملائے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ترتا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان اللہ فتحلق ابوہ برحمتک جو میں نے پہلے آیات مقدسہ پڑھی کہ ہم نے زمینوں پر ولیوں کو بنا کر دی ولی ہیں زمینوں میں علومہ بیٹھیں علومہ سبی مادر اگر کوئی غلطی آجے کہ کوئی جلد میں غلطی بھی ہو سنتی ہے برحال حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ولیوں کی محفل میں بیٹھتے ہو ذکر کرتے ہو ان کے قدموں میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہو میرے محبوب کا میرے محبوب کا اور اللہ کا یہ کون راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جہاں تو ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت تیرے اوپر اپنی رحمت کا گھنہ سایا کر رہا ہوتا ہے وَالْبَلَائِكَةُ قُلْهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَقَا اس طرح نہیں کہ اللہ رحمت کا نہ سیا بلکہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے تھا ہے کہ اے فرشتے تُو ان کے لئے دعا مغفرت بھی کر یہ ذکر دیکھ میرے کیس طرح میرے نیک بندو کا ذکر کر رہا ہے ایک دن نوہ نوہ میں مدرسے میں آیا اور مجھے کوئی پتہ نہیں تھا میں آپ کو پیروں کی قرامات سنا رہا ہوں حافظ اکرام صاحب پرانے استاد ہیں پیر طہر شاہ صاحب کی بھی استاد ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نہ شادی کا کارڑایا میں پاس تو میں بیٹھا تھا تو حافظ اکرام اثر کی نماز پڑی میں نے کہا آپ صاحب آپ ماشاءاللہ ختموں میں بڑھا جاتے ہیں آپ نہ ایک سوٹ یار مجھے ضرور آتا ہے تنخواہ بھی نہیں ملی تو کیا صلاح ہے آپ سوٹ مجھے لے دیں گے تین دن بعد شادی تو حافظ صاحب اس طرح مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا پینشن نہ لوکار صاحب آپ ہمارے استاد ہو ہم لے لیں گے ضرور انشاءاللہ ابھی سات آٹھ منٹ ایسی رہا حافظ صاحب سات آٹھ منٹ حالکہ میں مرشد کو جانتا تھا تک نہیں تھا اتنا کیونکہ چھ سات ماہ ہوئے تھے سات آٹھ منٹ ہی گزرے تو دیکھا مرشد کرنڈی کا سوٹ لے ہوئے کرنڈی کا ابھی بھی موجود ہے وہ سوٹ لے کر اور فروٹ اتنے لے کر آئے اور کہنے لگے کاری صاحب خود سلوہ ہوگی جب میں سلوہ آکے دیں ایسے ہی ہے نا خود خود سلوہ ہوگی یا میں سلوہ کر دوں میں نے کہا مرشد مہربانی میں نہیں جانتا تھا کہ یہ پیر ہیں یا کون ہیں اللہ اکبر میرے ساتھ بیٹھتے اور کانڈ کے اوپر ہاتھ پھیرتے آئیں کاری صاحب آپ یہاں پر آئے ہو اس کو جنگل مت سمجھو اللہ کا شکر ہے اگر کوئی بھی آپ کو کوئی چیز ضرورت ہو تو میں تہر شاہ سے ہوں اللہ اکبر پھر میری تو فلکس میں تلاوت لکھی ہوئی تھی یہ تو حافظ علی صاحب بھی مرید خاص مرید ہیں فلکس میں تلاوت لکھی ہوئی تھی تو میں نا دل میں اور بچے بیٹھے تھے پیر عرسلان شاہ صاحب ماشاءاللہ محبت کی وجہ سے وہ لے کے ہیں کہ میرے بھی بھائی کو پڑھائیں کاری صاحب آپ الحمدللہ اتنا پیار کرتے ہیں تو میں بیٹھا تھا لڑکے بھی کہنے لگے کہ اس ساتھ آپ ہر محفل بھی تلاوت کرتے ہو آج نہ آپ تقریر کر میں ایس طرح سوچ رہا تھا تو یارہ کا ٹیم تھا ساڑھے دس کا تو مرشد آ گئے جب مرشد آئے مجھے کہنے لگے کہ کاری صاحب تلاوت چھڑوں پہلے تو انہوں فون کی تے تو انہوں فون کی تے بزری علامہ صاحب تو فون کی تے فون کے کہنے لگے کاری صاحب تلاوت چھڑو تلاوت حافظ اکرام صاحب کر لیں گے جیری تواری دیل دی خواہش ہے او پوری کر لوں جیری تواری دیل دی خواہش ہے او پوری کر لوں حقیقت بلی اللہ میں کہنا بیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مامی متعلیب یختلی ہو الہ بابی عالمین اللہ قدب اللہ لہو بے کل عبادت انسانہ جب ولی بھی چلتا ہے زمین پر قرآن پاک پڑھنے والا بھی چلتا ہے تو میرا محبوب فرماتا ہے وہ اس طرح نہیں چلتا بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ قدب اللہ لہو بے کل عبادت انسانہ جا کر ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا دو یا اختالفو ان کے قدم کی زمین نہ پھلو ایک قدم کے برابر سو سال کی بندگی کا ثواب ان کے نام اعمال ملے اللہ اکبر یہ ہے ان ولیوں کی جان پھر فرمایا اللہ اکبر یمشی فیل ارتی کا ستقدیر ہو جہاں کرنی ہے تاکہ بندہ کنہ ان سے معاف رائے جائے دعا کہ اللہ رب میری حاضری کو قبول و منصور فرمائے اور یہ سب موریدین خوش قسمت ہیں کہ جس طرح آپ کو اللہ کا ولی ایک کامل ولی کیونکہ حافظ عبدالرعوب صاحب نے پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی کرامت سنئی اور بھی کرامت ہیں لیکن معذرت کی ساتھ ٹیم ہے نہیں اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تا قیامت تک ہے مدہم فرمائے ماشاء اللہ ہمارے مدرسے کو استاد استادوں کی گفتگو سے پتا چلتا ہوگا یہ عام نہیں ہے یہ چندے ہوئے استاد ہیں چندے ہوئے استاد ہیں اور جو استاد خود چندہ ہوا ہو بچوں کو پڑھاتا چندے پڑھاتا ایسے نہیں پڑھا دیتا